اس سبق میں ہم ورپ اواغ کے کنجوگیشن یا گردان سیکھیں گے اواغ کا انگریزی میں ترجمہ تو ہوا to have اب to have کا اگر ترجمہ کیا جائے اردو میں تو لکھنا ہوتا ہے لیکن اس سے جو سنٹینسز بنتے ہیں I have, you have تو اس کے لئے اگر کچھ لوگ میں رکھتا ہوں میں کتاب رکھتا ہوں تم کے کافی رکھتے ہو لیکن اس طرح اردو میں بولے تو نہیں جاتے ہیں میرے پاس کتاب ہے میرے پاس کلم ہے اسی طرح بولتے ہیں تو اس لئے ہم اس کا اردو میں ترجمہ پاس ہونا اسے کریں گے رے I have میرے پاس ہے تو you have تمہارے پاس ہے الہ اس کے پاس ہے الہ اس کے پاس ہے الہ اس کے پاس ہے یہ مذکر میں ہوا اور الہ اس کے پاس ہے یہ مونس ہوا nous have nous have ہمارے پاس ہے vous avez آپ کے پاس ہے ils ont ان کے پاس ہے elles ont ان کے پاس ہے ils ont ان کے پاس ہے یہ مذکر ہوا elles ont ان کے پاس ہے یہ مونس ہوا je ne pas میرے پاس نہیں ہے تیو ناپا تمہارے پاس نہیں ہے الناپا اس کے پاس نہیں ہے الناپا اس کے پاس نہیں ہے لیکن الناپا اس کے پاس نہیں ہے یہ مزکر ہوا الناپا اس کے پاس نہیں ہے یہ مونس ہوا نو نو پا ہمارے پاس نہیں ہے ایل نو پا ان کے پاس نہیں ہے ایل نو پا ان کے پاس نہیں ہے ایل نو پا ان کے پاس نہیں ہے یہ مذکر ہوا ایل نو پا ان کے پاس نہیں ہے یہ مونس ہوا ایج کیا میرے پاس ہے ایج کیا میرے پاس ہے اتیو کیا تمہارے پاس ہے اتیو کیا تمہارے پاس ہے یہ مذکر ہوا اور اتل کیا اس کے پاس ہے یہ مونس ہوا اون کیا ہمارے پاس ہے اویو کیا آپ کے پاس ہے اونتل کیا ان کے پاس ہے اونتل یہ مذکر ہوا کیا ان کے پاس ہے اونتل کیا ان کے پاس ہے یہ مونس ہوا اونتل کیا ان کے پاس ہے اونت کیا ہمارے پاس ہے اونت کیا ہمارے پاس ہے جے دو میں میرے دو ہاتھ ہیں جے دو میں میرے دو ہاتھ ہیں اب اگر اس کا ہم ترجمہ کچھ اس طرح کرنے ہیں میرے پاس دو ہاتھ ہیں تو اردو میں اس طرح نہیں بولا جاتا ہے میرے دو ہاتھ ہیں اردو میں تو اسی طرح بول دیں اس لئے ہم اسی طرح ترجمہ کرنے ہیں J'ai دو میں میرے دو ہاتھ ہیں Tu as دو میں تمہارے دو ہاتھ ہیں Vous avez دو میں تمہارے دو ہاتھ ہیں Ils ont دو میں ان کے دو ہاتھ ہیں ان کے دو ہاتھ ہیں میری دو ٹانگیں ہیں ایش دو جانب کیا میری دو ٹانگیں ہیں ایش دو جانب کیا میری دو ٹانگیں ہیں Jai 2 bras, میری 2 بازوں ہے Oui, vous avez 2 bras Oui, آپ کے 2 بازوں ہے لشیاں کاتھ پاتھ کتے کے چار پاؤں ہوتے ہیں لشیاں کاتھ پاتھ کتے کے چار پیر ہوتے ہیں پیر کا ترجمہ یہاں پاؤں ہے انگریزی پاتھ کا ترجمہ یہاں پنجے سے کرنا زیادہ بہتر ہوگا کتے کے چار پنجے ہوتے ہیں اتل کاتھ پاتھ کیا اس کے چار پنجے ہوتے ہیں ہاں اس کے چار پنجے ہوتے ہیں چڑیا کے دو پر ہوتے ہیں لوازو اڈیوزیل چلیا کے دو پر ہوتے ہیں اتل دیوزیل کیا اس کے دو پر ہوتے ہیں وی ایل اڈیوزیل ہاں اس کے دو پر ہوتے ہیں یہ نیپا دے پات ہمارے پنجے نہیں ہے اب دیکھیں پات کا انگریزی ترجمہ تو پا ہوا انگریزی ترجمہ ہوا پا لیکن اردو میں پا اور لگ کے لیے ایک ہی لفظ ہے پیر یا پنجے پا تو جانوروں کا پنجہ ہوا تو اس لیے بہتر ہے کہ یہاں پر اسی طرح ترجمہ کریں جہ نیپا دے پات ہمارے پنجے نہیں ہوتے ہیں جہ نیپا دے پات ہمارے پنجے نہیں ہیں ہماری ٹانگیں ہیں جہ دے جانب ہماری ٹانگیں ہیں وہ نوے پاڑیل آپ کے پر نہیں ہے وہ نوے پاڑیل آپ کے پر نہیں ہے وہ زوے دے بغا آپ کے بازو ہیں وہ زوے دے بغا آپ کے بازو ہیں